جتے اندر سنگھ تو امر گرفتار ہوئے ہیں کرن بیدی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں کرن جی کیا کہیں گے اس بارے میں آپ میں ویٹ کروں گی دلی پولیس کیا کہتی ہے گرفتاری ہے یا پوشتاج کے لیے بلائے گیا ہے لیکن ایک چیز تو بلکو کلیر ہے کہ بینا ثبوتوں کے ہاتھ میں کلیر ثبوتوں کے پولیس ایک لاؤ منسٹر کو اس طریقے سے نہیں بلاتی تھی جلدی تو جو انہیں تفتیش لگتا ہے جب تک یہ ہم لوگوں کو نخبری آ رہی تھی کہ یہ صحیح ہے دگری یا نہیں صحیح ہے میں سمتی پولیس اپنا کاروائی کر رہی تھی ان کے پاس ثبوت ضرور ہوں گے لیکن گرفتاری ہے یا کوئچن نہیں ہے یہ پولیس کے سپوکسمن ہی بتائیں گے کرن جی آپ خود آئی پیس ہیں بڑی دلی پولیس عدیقاری رہی ہیں اس طرح سے پوچھتاج کے لیے بلائی جانا یا گرفتار کرنا جو بھی اب یہ تیہ ہو جائے گا تھوڑی دیر میں کیا یہ ہوتا ہے عام طور پر کرنچی ہو سکتا ہے اس طرح سے جی ہاں کاغنیزبل افینس ہوتا ہے تو دسکریشن اور ثبوتوں کے آدھار پر ہوتا ہے اگر ثبوت بلکو کلیر ہیں تو آپ تورنٹ بھی لا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے دسکریشن انبیسٹیگیرنگ آفیس یا کاغنیزبل افینس یہ کاغنیزبل افینس ہے یہ چیٹنگ فراڈ ہے یہ سیدھا انڈین پینل کورٹ کے کاغنیزبل افینس بناتا ہے جہاں آپ کو کوئی وارنٹ نہیں چاہیے گرفتاری کے لیے اور وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے یا پہلے سے سوچنا دینی بھی ضروری نہیں ہے اور ایک منتری ہے کیونکہ ایک سنویدھانی پت پر بیٹھے بھی بیکتی ہیں کیا انہیں بھی اس طرح سے پوچھتاج کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں سے کانون سب کے لیے برابر ہے نا کانون سب کے لیے برابر ہے یہ ہم لوگ اونچ نیچ کرتے ہیں کانون سب کے لیے برابر ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ تفتیشی آفسر ہے ہر کیس کی سچویشن الگ طریقے کی ہوتی ہے کسی کیس میں پوچھتاج کی ضرورت ہوتی ہے کسی میں آپ کا بات ترنت ثبوت ہوتے ہیں اور پوچھتاج سے آپ کی سچویشن بگڑ سکتی ہے ایویڈنس خراب ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہی تو میں کہتے ہوں ہر کیس اپنے طریقے کا ڈھنگ لیتا ہے کرنجی ہم اگر آپ کو دھارائیں بتائیں چار سو بیس چار سو سر سٹھ فور سکس ایٹ ون ٹونٹی بی ان دھارائوں کے تحت آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرفتاری ہے یا اس طرح سے لے جایا جا سکتا ہے قانون مندری کو آپ کو بتایا ہے کہ کیس ریجسٹر ہو گیا ہو چکا ہوگا انہوں نے انویسٹیگیشن پولیس نے اتنے ہفتے ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے تھے کہ اکباروں میں ان نیوز پیپز میں آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے میری ڈگری ٹھیک ہے سرکار کہہ رہی تھی ہم نے دیکھ لیا ڈگری ٹھیک ہے پولیس چپ رہی تھی لیکن انویسٹی سے ایویڈنس الگ الگ آ رہا تھا یہ ڈگری ٹھیک نہیں ہے یہ فیک ہے تو پولیس اپنے کوائٹلی انویسٹیگیشن کر رہی تھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس فانلی انویسٹیگیشن کے ثبوت آ گئے ہوں اور اب انہوں نے کوئیسٹننگ کے لیے بلایا ہے یا فارملی اریسٹ کرنا ہے یہ پولیس پوکس میں نہیں بتا سکتے ہیں جی کرن جی اگر ہم اس طرح سے سمجھیں کیونکہ آپ تو جانکار ہیں ورشتہ دکاری رہی ہیں اس طرح سے سمجھیں کہ اگر کوئی اف آئی آر درج کرواتا ہے یا شگایت کرتا ہے تو پولیس پہلے پوری اپنی طرف اپنی طرح طرف سے تصدیق کرتی ہے چھانبین کرتی ہے جانچ کرتی ہے اس کے بعد اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے یہ بلکل بیس سیم کیس ہوتا ہے جیسے ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کسی ڈاکٹر ایک طرح ہسپٹل میں ایڈمٹ کر لیتا ہے کہیں کہے گا نہیں آپ پر پلانے ٹیسٹ کر کے آؤ یا وہ دوائی دے دے گا یہ بلکل پیشنٹ اور ڈاکٹر والی سیچویشن ہوتی ہے ہر تفیش کا کیس جو ہے اپنے طریقے کا کیس ہوتا ہے اپنی طریقے کی ارجنسی مانگتا ہے کوئی پرائیر پرپریشن کوئی باری ڈاکٹر پہلے کیس سٹیڈی کر چکا ہوتا ہے اور وہ آتا ہے اور کہتا ہے اب آؤ میں نے تمہیں ترنت ایڈمٹ کرنا ہے تو اس کو پیشنٹ کو نوٹس بھی نہیں دیتا ہے تو یہ دیفرینٹ کرتا ہے ایک سیم کیس ہے جو ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کی سیچویشن ہوتی ہے ہر پیشنٹ برابر نہیں ہوتا ہے اس ایک پرکار پولیس کی ایک سپیرز میں ہر کیس اپنے طریقے کا ہوتا ہے اپنے طریقے کا ٹریٹمنٹ مانگتا ہے کرن جی بہت اچھی طرح سے آپ نے سمجھایا ہمیں کام آدمی کو اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی کرن جی ہم نویدن کریں گے آپ سے کہ آپ اگر تیس سیکنڈ ہمارے ساتھ رک جائیں تو دلی پولیس کمیشنر بسی صاحب کو اس معاملے کی جانکاری نہیں ہے ہم ان کی بات آپ کو سنوا دیتے ہیں اور اس پر ہم آپ کا ریاکشن چاہیں گے کیا کہا بی ایس بسی دلی پولیس کمیشنر نے سنیے کہ میں ابھی ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں میٹنگ سے میں جب باپیس پہنچوں گا دفتر میں اپنے تو اس کے بعد میں میں حالات چیک کر کے پھر آپ کو بتایا ہوں کرن جی یہ ایک ہائی پروفائل معاملہ ہے دلی کے قانون منتری سے پوچھتا جائے انہیں گرفتار کرنے کی بات ہوتی ہے اور دلی پولیس کمیشنر بسی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے جانکاری نہیں ہے نہیں تھی کیا وشواس کرنے یوں کی بات ہے کرن جی دیکھو آپ جانتے نہیں ہیں جو قانون کے انوصار جو سٹیشن ہاؤس آفیسر ایسے چو ہوتا ہے وہ پولی کمپوٹنٹ ہوتا ہے کوئی گرفتاری کوئی گرفتاری کرنے کے لیے اور اس کی ذمیواری بھی لے لے کے لیے کوئی گرفتاری منمرضی سے نہیں ہوتی ہر گرفتاری چوبیس گھنٹے میں اگر ہوتا ہے تو وہ میجسٹرٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جو ادھار پر گرفتاری کی جاتی ہے وہ سارا ادھار کوٹ اس کو اگزیمن کرتی ہے سو اس لیے ایسے چو کو ہر گرفتاری کے لیے کمیشنر کی اجازت نہیں دینی ہوتی یہ میں بتانا چاہتا ہے کہ یہ قانون ہے آپ قانون کس طریقے سے ہم فالن کرتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن ایسے چو ہے وہ سٹیشن ہاؤس آفیسر وہ پولی کمپوٹنٹ ہوتا ہے گرفتاری کرنے کا لیکن میں نے آپ کوئی گرفتاری کی جو اس کی جواب بھی ہے وہ قانون کوئی ہے اور وہ قانون ہے جج کرن چی آپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن یہ ایک ہائی پروفائل معاملہ ہے یہ ایک منطری کا معاملہ ہے اور وہ بھی دلی کے قانون منطری ہیں تو کیا دلی پولیس کمیشنر کو جانگاری ہی نہ ہو یہ سمجھ رہے یہی لیکن کی پرابلم آ چکی ہے ہم اس چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں ہم نے اپنے کئی رینکس کو انڈرمائن کر دیا ہے یہ ویدیشوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے ویدیشوں میں اسی لیے ہر پولیس آفسر کانسٹیبل کو پولیس آفسر کہا جاتا ہے وہاں کانسٹیبل کو تھپڑ اور نہ وہ مارتا ہے انتے نہ وہ انتے کھاتا ہے یہ الگ ہے ہماری پولیس میں اب انتے مارتا بھی ہے اور وہ کھاتا بھی ہے یہی تو درگتی ہوئی ہے جبکہ ایک پولیس آفسر کمپوٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اگر کاغنیزیبل فینس ہوا یا اس کی جانکاری ہوئی تو وہ کاغنیزیبل فینس میں بھینا وارنٹ کے گرفتاری کر سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو بار 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 بول رہی ہوں کہ اس کی جواب نہیں اس کے پاس جج کے پاس ہوتی ہے اور جج اگلے دن اس کو ڈسچارج بھی کر سکتا ہے کہ آپ نے جو گرفتاری کی آپ نے غلط کی اور آپ کو بھی میں دھنڈت کرتا ہوں تو گرفتاری کی جو ذمعواری ہوتی ہے وہ جائز ہے کہ نہیں اس آفسر کے اوپر ہوتی جو گرفتاری کرتا ہے اور اس کا امیڈیٹ سپیریر جو سٹاشن ہاؤس آفسر ہوتا ہے جس کو ایسے ایشو کہتے ہیں ہم لوگوں نے اپنی ایسے ایشو کی پوزیشن اتنی گرا دی ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر ایسے ایشو دھردھر کے کام کریں ہر چیز کا پہلے کمیشنر پوچھے کمیشنر آگے پوچھے آگے اوپر پوچھے ایسے رول اپ لار نہیں چلتا صاحب کرنجی آدھر شوادی استثیتی کے آپ بات کر رہی ہیں اور آپ نے خود کہا کہ ہم نے اپنے پولس والوں کی اپنے ایسے چو کی اپنے آئی او کی استثیتی کو گرا دیا ہے تو یہی سچائی ہے کرنجی کچھ دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں ہماری گمی آپ کے ہمارے اس سسٹم کی گمی بہت زبردست ہے بہت بڑی ہے لیکن سچائی تو یہی ہے کرنجی اور اس سچائی کے مدنظر کیا اس بات پر وشواس کرنا کیا جا سکتا ہے کہ کمیشنر صاحب کو پتا ہی نہیں ہے آپ کچھ اور کانٹروبرسی میں جا رہے ہیں میں کانون کے اوپر جا رہی ہوں آپ کچھ اور آپ کی کچھ نیڈ کچھ اور ہے میری ایکسکرینیشن کانون پر ہے میں اس وقت کانون پر ہی تپنی کر سکتی ہوں اور میں نے آپ کو کانون کی بتائی ہے کہ کوئی بھی گرفتاری کے لیے station house officer competent ہے وہ کب کرے گرفتاری کس کی کرے گرفتاری سبوتوں کے ادھار پر ہوگی جواب دہی بھی اس کی ہوگی وہ آگے سینر کو اس نے بتایا ہے یہ نہیں بتایا یہ اس کی دسکریشن ہے کرنجی بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات سے ہم سہمت ہیں آپ کو ہم کہیں بھی کاؤنٹر یا غلط نہیں بتا رہے ہیں ہم تو صرف سچائی جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے خود کہا کہ ہم نے اپنے سارے ادھکار ہوتے ہوئے بھی پولس والے ہمارے ڈرتے ہیں گرفتاری کرنے سے جانچ کرنے سے اور یہ سچائی بھی ہے یہ تو ایک نیتہ کی بات ہوگی یہ تو منتری کی بات ہوگی کرنجی یہاں تو کوئی پاورفل پیسے والا ویکٹی ہوتا ہے اس سے بھی پولس والے آئی او بیچارہ ڈرتا ہے اس سے بھی پوچھتاج کرنے سے پہلے دس بار اپنے سینئر سے پوچھتا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گی کرنجی اس بارے میں نے آپ کو بار بار بتا دیئے کہ کسی کو دیکھیں یہ آپ جارے پرسنل سپیٹس پر کرنجی بہت بہت دنیواد آپ کا آپ نے اچھی جانکاری دیا میں یہاں پر قبل مشرا عام آدمی باڑی کے بدھا ہے کس وقت ہماری ساتھ ہیں قبل جی کیا کہیں گے آپ اس گرفتاری پر نہیں میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں سر اس گرفتاری سے ایک بات ترس پشت ہو گئی ہے ابھی بستی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو نہیں مالوں گرفتار کیوں ہوئے کوئی ارسٹ وارنٹ نہیں ہے کوئی نوٹس نہیں ہے کیول کیرفتاری اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ راج بھون میں نریندر موڈی بھشتہ چاری کو بٹھا کے رکھنا چاہتے ہیں اور امانداروں کو جیل میں ڈال دینا چاہتے ہیں موڈی جی کو لگتا ہے کہ سینجی کو ڈالے کے فائل کھلے گی تو ان کے دوست بھی جیل میں جائیں گے اسی لئے وہ کیجری موڈی پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں دباؤ کی رازلیتی نہیں چلے گی بیشتہ چارجوں کے خلاف کاروائی چلتی رہے گی لیکن قبل جی قانون کے انصار جو دھارائیں ہیں جن پر معاملہ چل رہا ہے قانون منطری پر اس کے انصار بینا کسی نوٹس کے انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ ابھی کرن بیدی جی نے ابھی یہ بات سمجھائیے جو دھارائے ہیں چار سو دیس چار سو اور سر کرن بیدی جی نے یہ سمجھایا کہ اس نتیرانی جیل سے باہر کیوں ہیں کرن بیدی جی نے یہ سمجھایا کہ کیسے انٹی کرپشن بیرو سینجی کو ڈالے کی فائل کھولتا ہے اور راج بہن سے نئے ندردیش آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے جوائنٹ سی پی نیوٹس نے ہی کوشش کی جاتی ہے کیا کرن بیدی جی نے یہ بتایا کپل جی ماملہ عدالت میں بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ گرفتاری غلط ہے تو عدالت میں آپ اپنے آپ کو اور خانون منتری جیتیندر تومر کو نردوش ثابت کر پائیں گے عدالت میں بھی سلسد میں بھی دنلی کی سرکوں میں اور دیش کی سرکوں میں بشتہ چار کے خلاف لڑتے رہیں گے اور آج ایک بات اسپشٹ ہو گئی ہے دنلی میں بشتہ چار کے خلاف لڑائی ہوتی ہے اور نریندر موڈی جی کو ڈر لگتا ہے یہ موڈی جی کا ڈر بورلا ہے جو ہمارا منتری آج جیل میں گیا ہے چاروں طرف سے لڑائی لڑیں گے آر پار کی لڑائی ہے بشتہ چار سے بھاتپا بشتہ چار کے ساتھ کھڑی ہے تو بھاتپا سے لڑائی لڑیں گے کیا ڈر ہے نریندر موڈی کو کیا ڈر ہے بی جے پی کو جو وہ نریندر موڈی کو یہ ڈر ہے کہ سینجی گھٹالے کی فائل میں ان کے دوست جیل میں جائیں گے ان کے راجپالوں پر مقدمے چلیں گے جن لوگوں سے پیسہ لے کے چناؤں لڑکیں آئیں اب وہ جیل کے پیچھے جانے والے ہیں یہی ڈر نریندر موڈی کو ستا رہا ہے اور نریندر موڈی کو یہ ڈر ستا رہا ہے کپل جی فرضی ڈگری کا معاملہ تو پرانا ہے پولیس نے چھانبین کی ہے جاج کی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ثبوتوں کے آدھار پر ہم نے گرفتار کیا بلکل پولیس کا یہ کہنا نہیں ہے میں نے بستی جی کی بائٹ سنی ہے بستی جی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ گرفتار کیوں ہوئے ہیں کپل جی انویسٹیو آفیسر جو ہوتا ہے جس کے پاس کیس ہوتا ہے اسے پورا عدکار ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کمیشنر کو بتا کر یہ ساری کارروائی کریں وہ خود کیپیبل ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنا عدکار ہوتے ہیں کہ وہ کسی گرفتاری کر سکیں اس گرفتاری کی ٹائمنگ یہ بتاتی ہے ادھر سی اینجی ہوتالے کی فائل کھلتی ہے ادھر منتری کی گرفتاری کے نردیش جاری ہوتے ہیں اس گرفتاری کی ٹائمنگ یہ راجنیتی ہے اس کو اتنے ہلکے سے جتنا آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج تک میں بیٹا ہوئے پترکار کو راجنیتی کی سمجھ ہے اور کانون کی بھی سمجھ ہے کپل جی آپ مدے پر بات کیجئے آپ اور ہماری بات مت کیجئے ہم تو آپ سے بہت سیدھا سیدھا سوال پوچھ رہے ہیں کپل جی آپ ان کا جواب دے دیجئے ٹھیک ہے آپ کے آروپ ہیں آپ کے سارے جواب ہم نے سنے ہیں اب آگے آپ کا آپ کی پائٹی کی طرف سے اگلا خدم کیا ہوگا کپل جی اور یہ ایک خبر اور آ رہی ہے کپل جی ہم آپ کو بتا دیں کہ گرفتاری کی جو جانکاری تھی وہ گریہ منترالے کو بھی تھی اس پر کچھ کہیں گے آپ کپل جی بلکل ہوگی میں تو کہتے ہی ہوں اسٹیش میں چاہے وہ دلی میں ایم سیڈی کے سرطنخا کی ایک سرطنخا کا معاملہ ہو یا انٹی کروشن بیرو میں درست نیپٹی کا معاملہ ہو یا سین جی گھوٹالے کا معاملہ ہو یا گرفتاری کا معاملہ رازنا سنگھ روز اپنے کاریالے میں چار پانچ گھنٹے کے ور دلی کے لیے دیتے ہیں کیسے دلی میں ورستہ بکا دی جائے کیسے دلی میں گندگی کھلائی جائے کیسے دلی کے ساشن کو خراب کیا جائے یہ تو سب کو معلوم ہے رازنا سنگھ جی کے پاس گریہ منترالے کے طور پر آتکر کے ور ایک ہی کام ہے دلی کی کارن ورستہ کو دلی کی سفائی ورستہ کو دلی کے پرشاشن کو خراب کرنا بہت دنیواد کپل جی چلتے چلتے یہ بتا سکتے ہیں کیا کہ آپ کو کوئی جان کر رہی ہے فرضی ڈگری ہے یا نہیں ہے کوئی باتشیت کبھی آپ کی ہوئی تھی تومر صاحب سے نیایالے کا فیصلہ آجائے دی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں سب وہ تو آپ پروف کریں گے کپل جی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کبھی کوئی نیجی طور پر آپ کی باتشیت ہوئی ہے نیجی طور پر جتے ہیں تومر کے ساتھ لمبے سمیتہ کام کیا ہے اور میں یہ مانتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ تومر صاحب یہ عام آنی پالٹی کا کوئی بھی ودا ہے کیا منتری کوئی بھی فرضی کام کرے بہت دنیواد بہت دنیواد دنیواد کپل میشو راجی دلی کے قانون منترے جتیندر سنگھ تومر کو گرفتار کر لیا گیا اور خبر یہ آ رہی ہے کہ دلی کے وسط ویہار تھانے لے جایا گیا ہے جب اب سے کچھ دیر پہلے جتیندر سنگھ تومر کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہیں ہوسخاص تھانے لے جایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ پوچھتاج کے لیے انہیں لے جایا جا رہا ہے ہوسخاص تھانے لیکن اب وسط ویہار تھانے لے جایا گیا ہے سوال عام آدمی پارٹی کی طرف سے اٹھ رہے ہیں اور سوال صرف اور صرف یہ کہ یہ گرفتاری برشتہ چاریوں کے خلاف جاری مہم سے دہان بھٹانے کے لیے کیا گیا ہے سودروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جتیندر سنگھ تومر کو وسط ویہار تھانے اس وقت لے جایا گیا ہے فرضی ڈگری کا یہ پورا 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 ماملہ ہے جو کئی دنوں سے چل رہا تھا اور وکیل کے طور پر اپنا ریجسٹریشن بھی جتیندر سنگھ تومر نے جالی فرضی ڈگری سے ہی کروایا تھا یہ بھی ان پر آروپ تھا انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے